بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب اسٹرولجر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور ٹیرر کارڈ ریڈر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب سے آج کچھ بات کریں گے جی آج کل کچھ جنگیں زیادہ چل رہی ہیں اسرائیل نے پہلے حماس پر حملہ کیا اس کے بعد اسرائیل نے اراک پر حملہ کیا اراک نے جوابی کاروائی کی ہوا میں دو سو مزائل فائر کیے اور اسرائیل کو بتایا کہ ہم بھی جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں کسی ایک اسلام ملک نے اس پر جواب دینے کی ہمت رکھی اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ جنگیں کب تک چلیں گی اور جنگیں چلنی ہیں یا یہ آگے کوئی مذاکرات ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی اپریل اور مئی جونسہ ہے نا یہ جنگوں کا ہے اور ایسے ایسے ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے جن کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اب ایسا ہی ہوا جی ایران اور اسرائیل کی تو جنگ چل رہی ہے اب اس کے علاوہ یہ کن کن ممالک کو منتاثر کرے گی اور کون سے ممالک ان کا ساتھ دیں گے ڈاکٹر صاحب صحیح بات کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب طوالیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ جناب آپ ٹھیک ہیں شکر ہے اللہ کا آپ سنائے ٹھیک تھا خیر خیر الحمدللہ عید کیسے گزاری آپ نے سر عید بس سفر میں ہی گزری گھر گیا تھا پھر ہم باپس سفر میں گزری حالانکہ شوال کا مہینہ نہیں سر سفر کا مہینہ نہیں اچھا اچھا ایک ہوتا ہے انگلیش کا سفر وہ تو نہیں کیا نہیں نہیں انگلیش کا سفر نہیں کیا اردو والا سفر ہی کیا مجھے ایڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے دو ہفتے پہلے ایک ویڈیو کی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ جنگیں شروع ہو رہی ہیں جنگوں کا سال ہے اب اپریل اور مہی جنس ہے اس میں آپ جنگیں ہوتے دیکھیں گے اب یہ جنگیں کہا تک جارہی ہیں کیا ہم تیسری عالمی جنگ تک تو نہیں کہیں جارہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد بھٹی سب بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں چیزیں کلیر نہیں ہوں گی پچھلے سال اکتوبر میں جب جنگ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے سے ہم نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ تئیس میں شروع ہوگا پھر چوبیس بھی جنگ ہوگا سال ہوگا جنگیں بڑھتی جائیں گی اور ایسے سے ممالک شامل ہوتے جائیں گے سنو بال ایفیکٹ کی بھی بات ہم نے کی تھی کہ ممالک شامل ہوتے جائیں گے اچھا اب وہ کریڈٹ تو نہیں ہے کوئی طاہر ایک چیز ہے جیسے ڈاکٹر الٹرساون میں وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ گردے ہیں یہ جگر ہے یہ دل ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ دیکھ کے صرف بتا رہا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے جو چیز دیکھ رہے ہیں جتنا انگل ہے بس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس حساب سے بتا دیا کوئی کریڈٹ اس کے اندر نہیں دینا چاہیے میں اب چیز آتی ہے کہ جنگ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی جنگ اپریل میں جو ہے اس میں بڑھے گی انٹینسیفائے ہوتی جائے گی اور باقی رہ گئی بات یہ کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ ابھی نہیں ہے فیلال ایسا کوئی سین نہیں ہے تیسری عالمی جنگ کا کرمپ کا بیان آیا ہے کہ جی یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ تو خیر اپنے حساب سے دیں گے نا ہم اپنا اسٹرالوجی کے حساب سے ہم نے سیریس نہیں رہنا نہیں نہیں وہ دیکھیں ان کی بات پولٹیکل ہے یا سوشو پولٹیکل ہے یا جس طریقے سے بھی یہ جیو پولٹیکل پولٹیکل کہہ لیں اس کو مگر ہم نے تو اسٹرالوجی کی حد تک رہنا ہے اس کے حساب سے ابھی فیلحال تھوڑا سا وقت ہے تیسری عالمی جنگ شروع ہونے میں ابھی یہ تید ہوگی پھر آہستہ ہوگی تید ہوگی پھر آہستہ ہوگی یہ جنگ تیسری عالمی جنگ اس وقت بنیں گی بھٹی صاحب جس وقت جس طرح اقبال نے نہیں یورپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہوئی جب یورپ شامل ہوگا نا جب چرچ شامل ہوگا چرچ تو تب جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار ہوگی ابھی ایسی بات نہیں ہے اس کا کیا مقصد ہے چرچ شامل ہوگا یورپ جو ہے چرچ کا مطلب یورپ ہے کرسٹینٹی جب تک عملی طور پہ ان جنگوں میں شامل نہیں ہوگی تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی یہ مطلب ہے اچھا سر اب یہ جنگ جونسہ ہے یہ کب تک تھا ہم نے کہا یہ عراق اور اسرائیل والی ہے یہ مہی میں تھوڑا سا سٹاپ آور آئے گا کوئی مذاکرات کرتا کوشش کریں گے لوگ مگر یہ ہے کہ جو اسرائیلی ارادے ہیں جو سرخ گائے اور بچڑا اور یہ ساری سٹوریز آج کل سپریڈ ہوئی بھی ہیں یہ اس تک جانے کی کوشش ضرور کریں گے مگر یہ ایران نے جو ابھی کیا ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے دکھانے کے لیے ہے اصل بات کچھ اور ہے مگر ہم پوزیٹیو سائٹ بھی رہتے ہیں ایک طرح سے آپ یہ دیکھ لیں گے جو اسرائیل ہے اس کو سمجھایا گیا ہے کہ you are not the only one اور لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو آپ کو انٹرسپٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو روک بھی سکتے ہیں اور یہ چیز ہمیں ظاہر ہوتی ہے ضائچے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تیسری عالمی جنگ کو میں پرسپیکٹیب میں رکھے بات کر رہا ہوں تو وہ والی چیز ابھی نہیں ہے ابھی صرف یہ وارٹ سٹرٹیجیز یہ اپلائی کی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ یہ چیز ہو رہی ہے یہ چیز ہو رہی ہے یہ بد امنی کو ظاہر ضرور کر رہا دنیا کی رکشے پر ہم دیکھتے ہیں ضائچہ دیکھتے ہیں منڈین سے تو بد امنی تو ضرور رہے گی اسرائیل کو پیچھے امریکہ کی سپورٹ ہے بلکل ہے جی بلکل ہے اور رہے گی بھی امریکہ جو انسا ہے نا اکانومی میں بڑا اچھا ہے جو ہمیں آئی ایم ایف کا ہمیں بھی کرز آتا ہے ہمیں بھی بڑا سپورٹ کرتا ہے امریکہ اپنی مشرائب بھی بنواتا ہے ہمارے سے تو اب کہیں یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ جو انسا ہے ہمارے سے کوئی اسرائیل کی مدد کرتے ہیں ہمارے سے کوئی اڈے مانگ سکتا ہے امریکہ کی اکانومی کی اب بات کر رہے ہیں امریکہ کی اکانومی کوئی بہت اچھی نہیں ہے صرف اپنی جو ہے ہیجمنی یا چودرہت کو قائم رکھنے کے لیے وہ کرزیں بھی مانگتا ہے دنیا سے آپ کو پتہ ہے اس بات کا امریکہ جو ہے سات ارب ڈالر اس ساری پریکٹس کے اوپر لگا ہے اسرائیل کا یہ جو انہوں نے انٹرسیپشن کی ہے ایران نے جو بھی کیا ہے اتنا خرچہ ہوا ہے ایران کا ساٹھ ملین ڈالر لگا ہے ان کا پانچ سی ارب ڈالر لگ گیا ہے تو یہ ہے کہ امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ ابھی انسٹیبل ہے ابھی وہ اور انسٹیبل ہوگی کیونکہ امریکہ پردہ در پردہ ظاہری طور پر جو بھی حمایتیں کر رہا ہے جن جن چیزوں کی اس کی وجہ سے ظاہر ہے پیسے تو لگتے ہیں اس کی چیز کے اوپر تو وہاں پہ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ریاستیں جو ہیں وہ پروٹسٹ کر رہی ہیں ابھی ڈے بائی ڈے امریکہ میں پروٹسٹ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ہائی رائز بلڈنگز میں جو لوگ رہتے ہیں بہت ہائی رائز آپ کو یاد ہونا چاہیے نائن الیون جو ہوا تھا بلکل اسی طرح کی چیزیں یہ خدا نہ خواستہ پھر دیکھنے میں آ سکتی ہیں یہ اس لیول کی بدامنی جو ہے خدا نہ خواستہ یہ دنیا میں امریکہ میں مختلف جگہوں میں پہل سکتی ہے اچھا تو اس کا نقصان بھی کافی ہو سکتا پھر اس کا مصلاب ہے دنیا کی ایکانومی ہمپر ہوگی تھی بلکل بلکل خدا نہ خواستہ تو اچھا سر اس میں اب ڈالر کا کیا کردار ہے اب ڈالر نیچے آئے گا نہیں ڈالر ابھی جائے گا اوپر اچھا ڈالر جائے گا ساڑھے تین سو تین سو ستر اس سے اوپر ہی جائے گا سر اگر ہم دیکھیں سٹاک ایکسچینج تو ایک دم سے جن سے انٹرنیشنل سٹاک ایکسچینج کرپٹو اور وہ سارا جس دن اراک کا وار ہوا تو وہ ایک دم سے نیچے گری ہے سر ہم نے تو پہلے ریڈ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ سٹاک مارکٹس جو ہیں وہ بھی نیچے ہیں گی اپریل میں کے اندر تو ابھی تو ایسے ہی ایکانومی دنیا کی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے بھی تو سر اب اراک کا آگے کیا کردار دیکھ رہے ہیں کہ اراک اس جنگ کو کہاں تک آگے لے کے جائے گا یا ختم کر دے گا اراک نہیں آپ ایران کا نام ایران سوری ایران جو ہے ایران لے گا نام ایران اس کو بھی لے کے جائے گا آگے اور اور اس طرح کی جو بھی ہونیاں چیزیں بھی آپ کو اور ہوتی نظر رہیں گی تھوڑے عرصے تک تو یہ یعنی کہ آگے ختم ہونے کا اندیشہ ہے کہ مہی میں جا کے یہ چیزیں ختم ہوں گی یہ دیکھیں جس وقت ہم زائچہ کی صاحب سے بات کرتے ہیں ابھی تو قرآن چل رہا ہے کنجنکشن چل رہی ہے زہل کی اور مارس کی جس وقت آپ سمجھیں اپنے تی سپریل کو یا یکم مائی کو یا دو مائی کو جب پوزیشن چینج ہوگی اس وقت تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ آتا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے مگر تھوڑا آسا رہے گا اس کے بعد پھر تیز ہو جائے گا اب کونسا ملک اس میں ایسا ہے جو ان کی صلاح کروائے گا یا یہ معاملات ختم کرے گا اس میں پاکستان کا آپ نے سوال کیا تھا پاکستان تو اپنے نہیں لے کے آئے گا کیونکہ پاکستان خود اس پوزیشن میں نہیں ہے ابھی اور دوسرا یہ ہے کہ صلاح کیا مطبع ایک وہ چارٹر جو ہے چائنہ کا اگر دیکھیں تو چائنہ بھی تو سٹرونگ ہے چائنہ بھی ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جی کہ چائنہ پاکستان پاکستان تو خیر ٹھوڑا بعد میں چائنہ رشیہ ایران ٹرکی بھی کچھ اور ایک دو ممالک یہ ایک بلوک بنے گا پاکستان بھی شامل ہو جائے گا اس کے اندر مگر یہ ہے کہ چائنہ آئے گا ابھی اس کے اندر انوالو ہوگا اور اس میں صلاح بھی کروائے گا کوشش کرے گا بلکل بیچ میں میڈییٹر بننے کی اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی اپریل میں اور جھڑ پہ ہیں بلکل ہیں کون سے کون سے ممالک ہیں ابھی آپ یہ دیکھ لیں 22 اپریل کو جب سورج نے اپنا گھر تبدیل کرنا ہے ابھی دن ہیں ہمارے پاس سمجھئے دس دن سات آٹھ دن تو ہیں ان سات آٹھ دنوں میں اور ابھی تھوڑا سا تیز ہوگا تھا تو یہ سورج گرہن کے بعد کیسے سورج گرہن کے بعد ہاں مہینہ ڈیٹھ رہتے ہیں اس رات اچھو تو یہ چھیک ہے بہت شکریہ دیکھتے ہیں جی ایران اور اسرائیل کی جنگ کیا بنتا ہے آگے معاملات تیپ آتے ہیں کہ نہیں پاتے اور ہماری تو دعا ہے کہ معاملات تیپ آ جائیں اور جنگ فتم ہو جائیں بہت شکریہ سر سلام پاکستان